باب جو شخص اہلِ علم یعنی علم سیکھنے والوں کے لئے کچھ دن مقرر کر دے یعنی دن مقرر کر کے علم دینا حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر ان منصورن ان ابی وائلن قال کہ عبداللہ بن مسود ہر جمعیرات کو تعلیم دیا کرتے تھے یعنی انہوں نے جمعیرات کا دن مخصوص کر رکھا تھا فَقَالَ لَهُ رَجُلْ ایک شخص نے ان سے کہا یا عبا عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے لَوَدِتُو میں چاہتا ہوں اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْنِ آپ ہر روز ہمیں نصیت کیا کریں قالا اَمَا کہا نئی اِنَّهُ يَمْنَعُنِي مجھے یہ بات رکھتی ہے من ذالِكَ اس سے اَنِّي أَكْرَهُ کہ میں ناپسند کرتا ہوں اَنْ اُمِلَّكُمْ کہ میں تمہیں بور کر دوں اُکْتَا دوں یعنی نصیتیں کر کر کے تمہیں اُکْتَانا نہیں چاہتا ہمارے ہم بعض وقت مائیں جب دین پڑھتی ہیں تو بچوں کو اتنا خوف زدہ کرتی ہیں یا جب بچے سامنے آتے تو فورا نصیت کی پٹاری لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی ان کو نصیت کی جائے لیکن کبھی کبھار تاکہ وہ اثر بھی کرے اگر آپ ہر وقت ہر روز ہر تائم میں نصیت کریں گے تو وہ اس سے اُکتا جائیں گے تو یہی صلیقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر روز تمہیں نصیت کروں تو نصیت بھی بیکار ہو جائے گی وَإِنِّيَ تَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِزَتِ اور میں تم کو کبھی کبھار نصیت کرتا ہوں کما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَتَخَوَّلُنَا بِهَا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہم کو نصیت کرتے مَخَافَتَ اَسْسَآمَتِ عَلَيْنَا ہم پر اکتاہت کے در سے کہ ہم اکتاہ نہ جائے اور یہ خاص طور پر تذکیر کے لئے بڑا ضروری ہے یعنی تھوڑا سا فرق یہاں ایک نوٹ کر لیں ایک ہوتا ہے واز اور ایک ہوتا ہے تعلیم ان دونوں میں فرق ہے واز اور نصیحت تو کبھی کبھار ہوتی ہے لیکن تعلیم جو ہوتی ہے اس کے لئے یکسوئی اور حضرت ابو حرارہ کی مثال سامنے رکھنا ضروری ہے